محراب پر فیڈر لائن جو 1922 میں چلی تھی فیڈر لائن محراب پر سے ایک لائن نکل کے کنڈیارو، تھاروشا جنکشن اور نوشا رو فیرو سے پھر ہوتی کرو کھاتی ہوئی پڑی دن سے آکے ملتی تھی اور دوسرا تھاروشا سے ایک لائن اوپر نکل جاتی تھی تھاروشا بھی جنکشن تا اس وجہ سے تو وہ بچھانی مورو سے گھونتی ہوئی ٹنڈو آدم تک نکل جاتی تو یہ پورا ایک سیٹ اپ تھا جو بریٹش دور میں عوام کی سہولت کے لیے دیا گیا یہ توفہ مگر ہم اس کو نہ سنبھال سکے اس وقت حالہ بھی یہ ہے کہ یہاں کو ہم دکھاتے ہیں یہ ٹریک بچھا ہوا ہے ابھی تک یہ وہ ٹریک تھا جس کا فیڈر لائن کی گاڑیاں پلیس ہوتی تھی اور اسپرنٹ پارم سے مزاقر چڑھتے اترتے تھے آگے ہم آپ کو مزید کچھ دکھائیں گے ٹرنٹ ٹیبل بھی ایک ہوتا تھا اس ٹرنٹ ٹیبل پر بھی آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں تو چلیئے میرے ساتھ ریفارم بھی دیکھتے ہیں اور آگے کیا دوستو یہ صورتحال ہے فیڈر لائن یارڈ کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ایک لائن اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسری لائن جو شنٹنگ پرپس کے لیے ہوتی تھی یہ ابینڈنٹ کوٹرس کالونی بیرٹش دور کے اور یہ سامنے ایک اور چھوٹی سی عمارت وہ بھی خستہ حلی کا شکار اب چلیئے اس لائن کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ مزید کوئی انٹریسٹنگ چیز دکھا سکے تو دوستو یہ فیڈر لائن کے ساتھ ساتھ یہ پرانے دور کا ایک خستہ حل پمپ ہاؤس کا منظر آپ کے سامنے ہے آگے چل کے دکھانے کے قابل نہیں اندر بہت ساری گندگی نظر آ رہی ہے دوستو یہ قریب سے ایک منظر وارٹر ٹینک بیرٹش دور کا ایک نمونہ جس پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے سامنے نارٹ ان یوز تو دوستو یہ بیرٹش دور کا ایک اور عجوبہ اس ٹیم انجن کی وارٹرنگ کے لیے یہ وارٹر کالم اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور چیز بڑی ہی دلچسپ دکھاتے ہیں یہ ریلویٹ ٹریک ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر نہ صرف پانی بھرا جاتا تھا مگر انجن کو اٹینڈ بھی کیا جاتا تھا کیونکہ یہ وہاں سے لے کے آگے تک یہ ایک کوچ کے برابر ایک فاصلہ ملکل ایک نیچے کھولا ہوا ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی میکینک اس کے نیچے سے بھی انجن کو اٹینڈ کرتے ہوں گے اور انجن پر کام کرتے ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی آگے یہ لائن بلکل سموت جیسے خوشتی ہوتی ہے مگر صرف اس کا یہ حصہ جس پر صرف انجن کھڑا ہو سکے اس کے بیچ میں نیچے ایک گڑا ہے تاکہ اگر کوئی میکینک انجن پر کام کرنا چاہے نیچے کی طرف سے کوئی پرزہ تبدیل کرنے چاہے تو اس کے لئے زیبردست تو دوستو مہراب پر اسٹیشن جیسا کہ ہم اب فیڈر لائن پر کھڑے ہیں اور مہراب پر کے ماضی کو ایکسپلور کرتے ہیں تو ماضی کے حوالے سے ہمیں ہسٹری سے پتا چلتا ہے کہ یہ شہر یہ اسٹیشن مہراب خان جتوئی کے نام سے منصوب ہے کچھ محقق کہتے ہیں کہ میر مہراب خان مگر کافی جو مستند محقق ہیں جیسے حامد علی خانہی صاحب غلام رسول قلوڑا صاحب انہوں نے اس تیوری کو رد کیا ہے اور وہ کہتے ہیں بڑے وسوق سے کہتے ہیں کہ یہ میر نہیں بلکہ مہراب خان جتوئی نامی ایک شخص تھے جو کہ اس وقت جتوئی قبیلے کے سردار بھی تھے یہ گیارہ سو نواسی کا ذکر ہے گیارہ سو نواسی ہجری جب میاں سرفراز خان کلوڑا اس دنیا سے رکھت ہوئے تو ان کے بھائی محمود خان کو مستند اقدار پر بٹھایا گیا تو جب ملکہ نظم و نس چلانے کے لیے انہوں نے اپنی کیبنٹ تشکیل دی تو اس میں مہراب خان جتوئی کو اہم ذمہ داریاں دی گئی اور ان کو اس سائتی کے ریجن میں ایک بڑی جاگیر انعام کے طور پر دی گئی تو انہوں نے یہاں پر اپنا وہ انتظام حوالے سے حالانی میں جا کر ریکھا ہے کوٹر قائم کیا وہاں پر بیٹھتے تھے مگر اپنے رہنے کے لیے انہوں نے الگ سے ایک گاؤں کی بنیاد رکھی جس کا نام مہراب پر رکھا گیا تو یہ مہراب خان جتوئی یہ نام سے منصوب ہے تو یہ کس کو پتا تھا کہ آگے چل کر یہ چھوٹا سا گاؤں اتنا وسیع و عریض شہر بن جائے گا اب یہ مہراب پر اسٹیشن روڑی سے لے کے ٹنڈو آدم تک ایک بہت ہی مصروف اور فائدہ مند اسٹیشن ہے بہت زیادہ ٹرافک یہاں سے چڑھتی ہیں بہت سے لوگ یہاں سے ٹریول کرتے ہیں ماضی میں یہاں پر جیسا کہ یہ سر سبز علاقہ ہے تو یہاں سے سبزی بہت بڑے انداز میں لوڈ ہوا کرتی تھی مگر آج وہ چیزیں نہیں رہیں دوستو فیڈو لین کے ایکسپلوریشن کے دوران یہ ایک اب کی فریڈ ٹرین آگئی ہے تو اس کو ہم یہی سے اسٹیشن کے باہر سے تین سو ستانوے بٹا دو کلومیٹر سے کلپ اپنا کور کرتے ہیں کیپچر کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ایک آپ کی فریڈ ٹرین موسیقی 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 اینجن نمبر نائن زیرو تری ایٹ کے ساتھ اب کنٹینر موسیقی 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 بہترین ایکشن تو دوستو ٹرن ٹیبل کی تلاش میں ہم کافی آگے نکل آئے ہیں یہ محراب پر ساؤت کیبن جس پر انیس سو چھہتر کا سن لکھا ہوا ہے جو کہ دوہزار سولہ سے بلکل بند پڑی ہے سی بی آئی سسٹم کی وجہ سے ان کا کوئی کام نہیں رہا اب یہ خستہ حالی کا شکار ہے تو دوستو ڈاؤن میں اب ایک اور ایکشن 14 ڈاؤن اوام ایکسپریس 6-3 ڈبل ون لیڈ پر لگا ہوا ہے کاؤن کے سٹارٹر کے قریب سے ہم اس مناظر کو کیپچر کر رہے ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں اوام ایکسپریس کراچی جانے کے لیے موسیقا کی موسیقا موسیقی موسیقی زیبردست ساؤنڈ ریک کے ساتھ یہ آپ نے ملاحظہ کیا عوام ایکسپریس موسیقی موسیقی زیبردست موسیقی میراپور اسٹیشن کے ماضی کے اوراک جس کو ہم نے کٹولنے کی کوشش کی اور اس راک میں سے کچھ جو ہمیں مل سکا آپ کے سامنے پیش کیا تو اس ایکسپلوریشن کے دوران ہم ڈھونڈ رہے تھے ٹان ٹیبل کو ڈھونڈ رہے تھے مگر ہمیں نہیں ملا مجبورا ہم نے اپنے ایک سینئر اسٹیشن ماسٹر ریٹائرڈ اسٹیشن ماسٹر ہیں عبد الحمید نیمن صاحب ان سے رابطہ کیا ان سے رہنمائی حاصل کی تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ٹرن ٹیبل نہیں ہوتا تھا مگر یہاں پر جسے پڑی دن کے ترز پر ٹرن ٹیبل ہوتا تھا اس کے ذریعے سے اسٹیم انجن کا جو فیض سے اس کو ڈائیورٹ کیا جاتا تھا تو میں نے کہا کہ یہ آپ کو آپ کی علم اضافہ کرتا چلوں تو یہ تھی ہماری ماضی کے وہ آثار وہ باقیات جو کچھ کچھ یہاں پر بچے ہوئے ہیں جن کو نوجوان نسل تک پہنچانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں تو میں امید ہے کہ آپ کو ضرور محضوظ ہوئے ہوں گے تو اب چاہتے ہیں آپ سے اجازت ساسوں کی سلامتی تک پر اگلی کسی جگہ سے انشاء اللہ ہوگی آپ سے ملاقات تو آپ سے اتنی استعداء کہ آپ اس کینل کو لائک کی دیئے دوستوں میں شیئر کیجئے اور بیل آئیکان کو ہلکا سا ٹچ کر کے سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو چلتے ہیں اللہ حافظ